بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر کلاس آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز 1.3 کے پہلے 8 کوسٹن کرنے والے ہیں تو پہلے جو 6 کوسٹن ہیں ان میں ہم نے فنکشن کی ڈومین رینج کے بارے میں بتانا ہے اور کوسٹن نمبر 7 اور 8 جو ہیں ان میں ہم نے گراف کو دیکھ کے بتانا ہے کہ کیا یہ گراف جو ہے یہ فنکشن بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ٹھیک ہے تو فنکشن کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا ہوا ہے کہ فنکشن کی ڈومین کیا ہوتی ہے رینج کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اسی کنسپٹ کو آگے لے کے کچھ کوسٹن کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ایکسرسائز 1.2 کا کچھ کوسٹن ہیں وہ ہم نے بعد میں کرنے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کل کے لیے آپ نے آج جا کے جو پیرابولا کا آرٹی کا لہا ہے وہ آپ نے سیکنڈیئر کی بک اٹھا کے سیکنڈیئر کی جو بک ہے میتھمیٹکس کی اس میں چپٹر نمبر 6 میں یہاں پہ پیرابولا کا ٹاپک ہے وہ آپ نے ایک دبا گھر جا کے اس کو پڑھیں ٹھیک ہے کل اس کو پہلے میں ایکسپلین کروں گا پیرابولا کے کنسپٹ کو اور پھر ان سے ریلیٹڈ جو قصن ہے وہ ہم کریں گے تو یہاں پہ ہم نے فنکشن کی ڈومین اور رینج پہ بات کرنی ہے تو پہلے میں آپ کو جرنلی بتا دوں کہ کس طرح کی فنکشن کی ڈومین اور رینج آپ نے کیسے بتانی ہے ڈومین میں آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے ڈومین میں ہم نے کیا خیار رکھنا ہوتا ہے ہم سیٹ اف ریل یوز کرتے ہیں ڈومین کے لئے ٹھیک ہے تو سیٹ اف ریل میں آپ ڈومین کے لئے وہ انٹری نہیں لیں گے جہاں پہ فنکشن آنڈیفائن ہو جائے یا فنکشن جو ہے وہ کمپلیکس ویلیو دے رہا ہو یعنی آپ ایسا ڈیٹا پوٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جس میں فنکشن آنڈیفائن ہو جائے یا آپ کو کوئی آؤٹ پوٹ میں کمپلیکس انٹری مل جائے جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک فنکشن لیتا ہوں f of x is equal to 1 over x اب یہاں پہ دیکھیں اگر میں x کی جگہاں 0 رکھو ٹھیک ہے تو یہ 1 over 0 تو something over 0 undifine ہوتا ہے تو فنکشن ہمارا undifine ہو رہا ہے تو ہم ڈومین میں آپ کو 0 نہیں لیں گے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے جو فنکشن کو undifine کر دے پورے set of real میں ٹھیک ہے اور ایسا بھی کوئی سنگل نمبر نہیں ہے جو ہم انپوٹ میں رکھیں اور ہمیں کوئی کمپلیکس انٹری ملے تو لہٰذا اس طرح کے فنکشن کی جو ڈومین ہوگی وہ کیا ہوگی وہ set of real minus 0 ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کا فنکشن f of x کچھ اس طرح سے ہے f of x is equal to square root of x square یا آپ square root of 1 minus x square اب اس میں دیکھیں کوئی ایسی value تو نہیں ہے set of real میں کہ ہم x کی جگہ رکھیں اور فنکشن undifine ہو جائے لیکن اون پر چونکہ square root ہے آپ کو پتہ ہے کہ square root میں جب بھی value کے ساتھ اگر negative بچ رہا ہے تو اس کا جو answer آئے گا جیسے اس کا answer minus 2 iota answer آ جائے گا تو minus sorry plus کا 2 iota answer آ جائے گا iota جو ہوتا ہے یہ complex نمبر کے ساتھ لگتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسی input نہیں لیں گے جو input کرنے سے ٹھیک ہے آپ کو جو output ملے وہ کوئی complex entry ملے تو یہ بھی ہم domain میں ایسی entry بھی use نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ تو ہے domain کا concept بس آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ set of real میں سے آپ ایسی entry نہیں لیں گے جس پہ function undifine ہو جائے یا آپ کو complex entry ملے ٹھیک ہے اب range آپ نے کیسے دیکھنی ہے ٹھیک ہے میں different طرح کے کچھ function آپ کو draw کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی اس طرح کی function آپ نے direct دیکھ کیجئے آپ اپنے mind میں اس کا concept بنا لیں اگر تو function ہو آپ کا f of x is equal to کوئی linear function ہو ax plus b ٹھیک ہے یعنی linear function ہے linear equation سے جو function بنے گا وہ linear function نہیں بنے گا تو linear function کی range ہمیشہ set of real ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا function کچھ اس form میں ہے f of x is equal to some constant over linear factor ٹھیک ہے یعنی quotient form میں آپ کا function ہے اس کی range آپ نے بتانی ہے اور اس کی form کیا ہے کوئی constant ہے اور divided میں کیا ہے کوئی linear factor ہے linear equation ہے ax plus b یہ ایک linear factor ہے تو اس طرح کی function کی range ہمیشہ کیا ہوگی set of real minus zero ٹھیک ہے یعنی set of real میں سے zero کو نکال دیں تو جو باقی بچے گا وہ پورا کا پورا آپ کی کیا بن جائے گی function کی range بن جائے گی اس کے بعد next ہے اگر آپ کا function کچھ اس طرح سے ہے ax plus b divided by cx plus d یعنی اُن پر بھی کوئی linear factor ہے نیچے بھی کوئی linear ہے یعنی nominator اور denominator آپ کا quotient form function ایسا ہے جس کے nominator اور denominator دونوں میں کوئی linear factor آ رہے ہیں تو اس کی range کیا ہوگی اس کی range کے لیے فارمولہ ہے set of real minus a over c یعنی x کے coefficient پہ یعنی nominator کے x کے coefficient پہ d nominator کے x کے coefficient کو کیا کر دیں divide کر دیں تو جو value بچے گی وہ آپ کی اس function کے کیا بن جائے گی range بن جائے گی اس طرح next اگر آپ کا function ایسا ہے f of x is equal to ax plus b یعنی nominator میں تو کوئی linear factor ہے لیکن d nominator میں کوئی کیا آ گیا ہے quadratic factor آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اب نے کیا کر دینا ہے سب سے پہلے quadratic factor کی factorization کر لینا ہے factorization کرنے کے بعد کچھ حصہ اس کا cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے cancel ہونے کے بعد for example آپ نے اس کو حل کر لیا بعد میں آپ کا answer کچھ اس طرح سے بچا cx plus d تو آپ کی domain میں کچھ یعنی جب domain ہوگی direct put کرنے سے کیونکہ ہو سکتا ہے domain کے لیے یعنی button میں جو zero بنا رہی ہوگی یعنی وہ والی entry جو اس function میں direct put کرنے سے denominator کو zero کر رہے ہوگی تو وہ entry آپ آ کے یہاں پہ put کریں گے تو یہاں پہ put کرنے کے بعد آپ کو جو answer ملے گا وہ آپ کی range میں سے نکل جائے گا باقی پورا کا پورا set up real app کا range بن جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اس کو میں مزید بھی جب اس سے related question آج تو اس سے related question نہیں ہونے یہ والا جو concept ہے یہ میں بعد میں مزید explain کر دوں گا آج کے lecture میں یہ والے اس طرح کے function آئیں گے ٹھیک ہے ان کی domain اور range ہم نے بتانی ہے اس کے بعد piecewise function کی domain اور range کیا ہوتی ہے تو وہ آگے کے question ہے ان سے related ہم بعد میں بات کرتے رہیں گے اور آج کے lecture میں جو question number 7 اور 8 میں ہم نے بات کرنی ہے ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو graph دیا گیا ہے کیا یہ کسی function کا graph ہے یا نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں direct x y coordinate system جو بھی آپ کا graph دیا گیا ہے فارق نامل اس طرح کا graph تو آپ vertical line رہ کریں اس پر اگر vertical line جو ہے اگر وہ graph کے ایک ہی point کو cut کریں تو وہ جو graph ہوگا وہ function کا graph ہوگا اگر ایک سے زیادہ point کو وہ line cut کر رہی ہے تو وہ جو graph ہوگا وہ کسی function کا graph ہو نہیں ہوگا تو question number 1 ہے ہمارا ہم نے کیا domain اور range بتانی ہے تو function ہے f of x is equal to 1 plus x square f of x is equal to 1 plus x square تو یہ ایک quadratic factor ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو function ہے وہ quadratic function ہے کیونکہ یہاں پہ جو expression دیا گیا ہے 1 plus x square یہ کیا ہے یہ quadratic ہے یعنی 2 degree equation ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی domain بتانی ہے تو دیکھیں اگر ہم setup real میں سے کوئی بھی number x کی جگہ رکھیں اور اس کا square کر کے one کے ساتھ add کریں تو ہمیں کوئی definite number ملتا ہے یعنی sc کوئی value نہیں ہے setup real میں سے جو ہم یہاں پہ درج کریں اور ہمیں کوئی نہ کوئی value نہ ملے اور کوئی sc value بھی نہیں ہے جو ہم یہاں پہ x کی جگہ رکھیں اور ہمیں answer جو ہے وہ complex ملے یعنی اب x کی جگہ کوئی بھی value setup real سے رکھیں آپ کو answer کوئی نہ کوئی real entry ہی ملے گی ٹھیک ہے complex entry آنے کے کب chances ہوتے ہیں جب وہاں پر square root ہو ٹھیک ہے اور undefined ہونے کے کب chances ہوتے ہیں جب function کے denominator میں ٹھیک ہے کوئی variable آ رہا ہو تو اس لیے اس function کی جو domain ہے domain of f یعنی اس function کی جو domain ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے minus infinity to infinity set of real کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ set of real لکھ دیں یا آپ just r لکھ دیں تو یہ domain کے لیے آپ سارے set کو کسی بھی form میں لکھ سکتے ہیں یعنی domain of f is equal to set of real number یا اس form میں لکھ دیں یا r لکھ دیں تو یہ domain ہے function کی اب range دیکھیں اب range میں دیکھیں کہ کیا سب سے پہلے آپ چیک کریں zero آ سکتا ہے کوئی negative number آ سکتا ہے کوئی single negative number آ سکتا ہے چونکہ یہاں پہ ہے one پھر ہے plus اور پھر ہے x square تو x کی جگہ ہم نے entry put کرنی ہے اس کے according ہمیں value ملنی ہے اور وہ جو value ملے گی وہ ہماری range کہلائے گی اب x کی جگہ کوئی بھی آپ value رکھ لیں set of real کی اگر zero رکھیں گے تو zero ملے گا اگلی کوئی positive value رکھیں گے تو positive ہی ملے گا لیکن اگر آپ یہاں پہ negative value بھی رکھیں نا تب بھی چونکہ اوپر square ہے تو اس نے اس کو plus کر دینا ہے یعنی اگر میں یہاں پہ رکھوں minus کا 2 minus کا 2 کا square ہو جائے گا plus کا 4 اور plus کا 4 پھر plus کا 1 تو answer plus کا 5 مطلب آپ کو positive value مل رہی ہے تو کوئی ایک single negative value نہیں مل رہی اور نہ ہی ہمیں جہاں سے zero ملنے والا ہے کیونکہ اگر جہاں سے minus 1 بچے 1 میں سے 1 کو نکالیں گے تب answer zero آئے گا تو ہمیں negative number چونکہ مل ہی نہیں رہا کوئی بھی negative value نہیں مل رہا اس لیے اس function کی جو range ہے range of f is equal to کیونکہ 1 مل رہا ہے کیونکہ اگر ہم set of real کی entry 0 رکھیں تو 0 plus square 0 0 plus 1 1 تو اس لیے میں نے یہاں پہ ساتھ close brackets use کی ہے تو 1 to plus کا infinity بڑی کوئی بھی positive value مل رہی ہے set of real کی اس لیے اس کی جو range ہے وہ کیا ہے 1 to infinity اس کے بعد question number جو یہاں پہ ہے 3 question number 3 ہے f of t یعنی function کچھ اس طرح سے define ہے 1 over square root of t 1 over square root of t اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے domain میں ایسی value نہیں لینی یہاں پہ function undefine ہو جائے یا complex value ملے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں t کی جگہ اگر ہم set of real میں سے 0 دیکھیں 0 رکھنے سے function ہمارا کیا ہو رہا ہے undefine ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو 0 نہیں آئے گا اس کے بعد کوئی اور value دیکھیں یہاں پہ اگر ہم کوئی بھی negative value رکھیں t کی جگہ 0 سے پہلی کوئی بھی value negative minus 1 رکھیں تو minus 1 کا square root ہو جائے گا یعنی 1 over minus 1 کا square root ہو جائے گا تو answer کیا آ جائے گا 1 over iota تو یہ تو complex entry دے رہا ہے یہ بھی نہیں رکھیں گے اور دیکھیں تو کوئی بھی negative number ہم رکھیں set of real میں سے تو وہ اس کو کیا کر دے گا complex entry کی طرف لے کے جائے گا لہٰذا کوئی بھی negative number بھی نہیں آ سکتا 1 بھی نہیں 0 بھی نہیں آ سکتا positive value کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں positive value کوئی بھی آپ set of real سے شہاں پہ رکھیں تو ہمیں answer کوئی نہ کوئی definite number میں ملے گا اور کوئی real number ہی ملے گا اس لیے اس function کی جو domain ہے وہ کس کی ایک اول ہے وہ ہے set of real minus minus infinity to 0 ٹھیک ہے آپ یا ایسے لگ دیں یا direct آپ کیا لگ دیں کیونکہ ہم 0 نہیں رکھ سکتے 0 سے اگلی ساری کی ساری کی ساری value یعنی 0 to plus کا infinity یعنی 0 کو 0 کو نکال دیں 0 سے پہلی جتنی value ہیں set of real کی وہ نکال دیں 0 سے اگلی کوئی بھی value آپ رکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی real entry ملنے والی ہے اور function define بھی ہو رہا ہے تو 0 سے آگے کی value plus کی infinity تک یہ ساری کی ساری ہماری کیا ہے domain ہے اس کے بعد ہم نے اس کی range بتانی ہے تو range اور 0 سے اگلی value کیونکہ اس کے according ہم نے range دیکھنی ہے تو اس میں دیکھیں جتنی بھی کیونکہ 1 over سب سے بڑی value آپ کو کیا مل سکتی ہے 0 سے 1 تک ہے 1 over 1 کا square root 1 1 over 1 1 1 1 will رہا ہے اس کے اگلی value جو 2 ہے وہ ہمیں نہیں ملنے والی ٹھیک ہے تو اس لیے کیونکہ nominator جو ہے وہ nominator بڑا ہوتے جائے گا جیسے اگر ہم یہاں پہ 4 رکھیں تو 1 over 2 0.51 سر آئے جائے گا اسی طرح سب سے بڑی value جو range میں ملنے والی ہے وہ ہے 1 اور اس سے پھر value چھوٹے ہوتے جانا ہے 0 نہیں مل سکتی ٹھیک ہے تو اس لیے اس کی جو range ہے وہ 0 to 1 ٹھیک ہے 0 سے لے کر 1 تک کے درمیان کی جو یہ اس کی کیا ہے range ہے اس کے بعد کیونکہ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اس طرح کی فارم ہو تو 0 تو آپ کو مل ہی نہیں سکتا سیٹ اپ ریل میں سے بہت تو نکلے گا اس کے بعد سب سے بڑی value آپ کو 1 مل رہی ہے اور اس کے درمیان کی value اس لیے open interval یہ range اس کی بن جا گی اس کے بعد جو question number 5 ہے question number 5 میں ہم نے function کی domain orange بتانی اور اس کو define کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے g of z is equal to square root of 4 minus z square تو اب دیکھیں اس میں undefined ہونے چانسز تو نہیں ہیں کیونکہ denominator میں کوئی variable involved نہیں ہے لیکن complex entry آنے کے چانسز ہیں تو اگر ہم جہاں z کی جگہ 2 رکھیں آنسر کیا مل رہا ہے 2 کا square 4 minus 4 0 minus 2 رکھیں تا بھی آنسر ہو رہا ہے اب minus 2 سے چھوٹی اور plus کے 2 سے بڑی ٹھیک ہے یعنی یہ 2 سے بڑی ویلیو اور minus 2 سے چھوٹی کوئی بھی ویلیو اگر ہم یہاں پہ رکھیں تو square root میں negative بچ رہا ہے کیوں 2 سے اگر 3 3 کا square 9 تو 4 minus کا 9 answer is minus 5 اور minus 5 square root of 5 iota تو یہ complex number ہے اسی طرح minus 2 سے پہلے کوئی بھی ویلیو اگر ہم یہاں پہ رکھیں تو اس پہ بھی function value جو دے رہا ہے complex دے رہا ہے تو لہٰذا ہماری domain ہوگی اس function کی domain of g is equal to minus 2 سے plus کے 2 تک یہ close interval ہے minus 2 بھی ہماری domain میں شامل ہے plus 2 بھی شامل ہے اور اس کے درمیان کا حصہ کوئی بھی رکھیں تو function اس پہ define ہو رہا ہے لہٰذا اس کے بعد اس کی range range اس function کی کیا بنے گی range of g کیا ہوگی کیونکہ ہمیں negative number نہیں مل رہا کیونکہ negative ہم بنانے کی چکرہ میں negative بچائیں گے تو negative کے وجہ سے function flex کی طرف value دے رہا ہے لہٰذا کوئی negative number نہیں مل رہا 0 مل رہا اور اس کے علامہ ugly value positive value ساری کی ساری مل رہی ہیں لہٰذا اس کی جو range ہوگی وہ 0 2 plus infinity دا گئے تو یہ تھا question number 5 اس کے بعد question number 6 جو ہے question number 2 4 اور 6 یہ آپ نے خود سے ٹرائی کرنے ہے اگر ان میں کوئی problem آئے تو function کے graph ہیں یا نہیں 7 کا جو پہلا graph دیا گیا ہے question number 7 وہ کچھ اس طرح سے ہے اس طرح سے اس کے بعد ایک اور graph دیا گیا ہے اس کی shape کچھ ایسے دی گئی ہے کسی function کے graph ہے کسی relation کے graph ہے کوئی ایک curve دی گئی ہمیں direct curve سے دیکھ بتانا ہے کہ کسی function کے graph ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ نے vertical line draw کرنی ہے اگر وہ ایک سے زیادہ point کو cut کرے graph پہ تو graph کا نہیں ہوگا جیسے پہلی line میں draw کی ہے وہ graph کے دو point کو cut کر گئی ہے اس graph میں آپ کہیں پہ بھی vertical line draw کریں وہ ایک point کو cut کر رہی ہے یہ x y coordinate system میں ہم نے graph کو دیکھنا ہے تو graph کے ایک point پہ جتنی بھی من infinite top line vertical line draw کر دیکھ لیں وہ ایک point کو cut کرے گی تو لہٰذا یہ جو graph تھا ایک function کا graph ہے اس کے بعد question اگر کوئی problem آئے تو آپ نے میرے سرشت کرنا یہ پہلے 10 question ہے ان میں ہم نے function کی domain اور range کو بتانا تھا آگے بھی کافی سرے question ہے جن میں ہم نے domain اور range کو دیکھنا ہے پھر function کا topic ہے اس کو بھی پڑھ لیں اس domain اور range کو بھی پڑھیں ان میں کوئی